بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشیخ صدمات جو ہے وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے کئی بیماریاں اور پیدا کر لیتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا اناثر کار فرما ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کتنے گہرے صدمات ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے یا کسی کو کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کا صدمہ اور بڑے عرصے تک جو ہے وہ جب تک پروپر ٹریٹمنٹ ہومیپیٹک نہ کروائے جائے تو وہ بیچارے لوگ صدمے میں ہی رہتے ہیں آہیں بڑھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ صدمہ بڑی گہری چیز ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے یہ ایک قبرستان پہ دو ماں بیٹی اکثر ایک قبر سے لپٹ کر روتے رہتے تھے اور ان کا سلسلہ یہ جاری تھا ان کا کوئی قریبی عزیز ہوگا جو فوت ہو گیا ہے تو وہ اس قبر سے قبر کی جانی نہیں چھوڑ رہے تھے تو میرے مامو جو ہے وہ ایک ہومیپیٹک ڈاکٹر ہے اور وہ اکثر یہ روز چیز دیکھتے وہاں سے گزرتے ہوئے قبرستان کے تو مامو جو ہے انہوں نے ان کو ایک دوا دی اس کے بعد انہوں نے قبر پہ آنا چھوڑ دی اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون جس نے اپنے پیسے جمع کرا کے بہت جمع کر کے ادھار کر کے اور اپنے بچے کو اس نے دبائی بھیج دیا اور وہ بچہ جو ہے وہ دبائی میں کچھ آم کیا اس نے کچھ عرصے کے بعد اس کی وہاں ایک 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 سیڈنٹ میں ڈہتھ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے جب اس کی میت آئی میت آنے کے بعد اس خاتون کا غم ہلکہ نہیں ہوا وہ جو ہے بہت ہی ڈری ڈری سہمی سہمی رہتی تھی کہ کسی وقت بھی میری موت واقعہ ہو سکتی ہے تو گلیوں میں پھرتی تھی اور پاغل لوگ کی طرح سے اور کبھی چھکتی تھی کبھی روتی تھی اور اپنے بچے کو یاد کرتی رہتی تھی تو اسی اثنہ میں میرا اس سے رابطہ ہوا میں نے اسے دبا دی تو اس کا جو ہے غم ہلکہ ہو گیا اب وہ نارمل زندگی گزارتی ہے اور مجھے بہت دعائیں دیتی یہ غم کے اثرات جو ہیں اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب آدمی کسی کا عزیز فوت ہو گیا قریبی عزیز فوت ہو گیا تو ان کا غم ہلکہ نہیں ہوتا بعض لوگ جو ہے وہ کسی کی وفات پر بہوش ہو جاتے ہیں یہ تو خیر گہرے صدمات ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہمیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف معاشرے میں رہ کے مختلف لوگوں سے ہمارا واستہ پڑتا ہے خصوصاً آفیس کے لوگ بعض کوئی پاگل افسر ٹکر جاتا ہے وہ ڈانڈپٹ کرتا رہتا ہے اس کی ٹینشن لیتے ہیں وہ اپنی طبیعت خراب کرتے ہیں گھر میں بھی آکے لڑتے ہیں اور اس کا غصہ جو ہے اپنے وائف اور بچوں کے نکالتے ہیں تو آخر ان چیزوں کا حل کیا ہے ان چیزوں کو کیسے روکا جاسے یہ جو میں نے آپ کو آخر میں بتایا ہے نا کہ بعض افسران ایسے ٹکر جاتے ہیں بدزمان ڈانڈپٹ کبھی کسی طریقے سے خوشی نہیں ہونا راضی نہیں ہونا اور ڈانڈپٹ کرتے رہنا تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں پہتے کی ایک دبا ہے اور وہ دبا جو ہے وہ اگر کھلا دی جائے پیشنٹ کو تو اس میں قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ جب ڈانڈپٹ سنتا ہے نا تو کہتا ہے یار یہ ایسے ہی بھونک رہا ہے بھونکنے دو اس کو اور اس کو نظرانداز کرنے کی صلحیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو کسی کے غم میں گھلے جا رہے ہیں محبت کی ناکامی ہے اور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی نہیں کروں گا وہ میری پہلی محبت تھی اور میں جو ہے وہ اب ایسے ہی روں گا تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ہاں بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اگنیشیا اگنیشیا جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے انشاءاللہ آپ کے سارے غم جو ہے وہ دور ہو جائیں گے کاروبار میں ٹینشن ہو گئی ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ٹینشن ہو گئی ہے شگر ہو گئی ہے تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہماری بہت اچھی دواء جو ہے اگنیشیا اس کو اب تھرٹی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ٹو ہنڈریڈ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے ایسے لوگوں کی صحت جو ہے وہ بحال کر دے گی جو کسی پریشانی میں مقتلہ ہیں اس کا طریقہ استعمال اگر تھرٹی پوٹینسی میں لی جائے تو دو دو ڈروپ ڈائریکٹ زمان پر ٹپکا لیں لیکن اگر ٹو ہنڈریڈ میں دیں گے تو ٹو ہنڈریڈ میں روزانہ ایک ڈوز جو ہے یعنی کہ دو کترے صبح نہارموں استعمال کرنے سے آپ کے غم جو ہے وہ غلط ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی اس کے باوجود بھی یہ معاملہ نہیں حل ہو رہا تو ون تھوزنڈ پوٹینسی میں بھی اس کو استعمال کروایا سکتا ہے اور بالکل بے ضرر دوا ہے اور آپ جب اسے اپنا غم غلط کرنے کے لیے یا ڈپریشن دور کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ خوش خوش نظر آئیں گے میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشے